پانچ جہی کرنا ہے نا سوال نمبر پانچ دیکھیں سوال نمبر دو اور پہلی جوز لاغہ ون اوور ون کونٹی ایٹ اور بیس ہے ٹو بیس کتنا ہے ٹو لاغہ ون اوور ون کونٹی ایٹ اور بیس کتنا ہے ٹو یہ جو دیا کہ سوال ہے آپ نے اس کو فرض کر لینا ہے ایکس کے برابر جو سارا ڈیٹا جو سوال دیا گیا ہے اس کو فرض کرے گی کس کے برابر ایکس کے برابر سبوز کرے گی اب آپ دیکھیں بیس ہمارے پاس کتنی ہے دو ہے اور اس سارے کا جواب کتنا ہے ایکس ہے بیس دو ہے اور جواب کتنا ہے ایکس ہے تو دو کی طاقت کتنی بنے گی ایکس ٹو پاور کیا ہوگی ایکس ہوگی اور جو چیز بچ جاتی ہے اسے ہم لکھ دیتے ہیں رائٹ سائیڈ پر اب کیا چیز بچ گئی ہے ایک بٹے ایک سو اٹھائیس اسے ہم لکھیں گے رائٹ سائیڈ پر ون اوور ون کونٹی ایٹ ٹیلک ہے بہت سنجھا ہے دو کی طاقت ہے برابر ہوگی ون اوور اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ون ٹونٹی ایٹ ہے ایک سو اٹھائیس اس کی ہاتھ پہ جزی کر دیں ون ٹونٹی ایٹ کی کون سا پاڑ جاتا ہے دو ون دو چھے بارہ دو چارہ دو تیم چھے دو دو چارہ دو سولہ بتیس دو آٹھ سولہ دو چارہ اور دو دو چارہ یہ جو ایک سو اٹھائیس ہے جو ون ٹونٹی ایٹ ہے ایک دو تین چار پان چھے سات ٹو پاور سیون کے برابر ہوگا تو لہٰذا آہ ون ٹونٹی ایٹ کی جگہ کیا لکھ سکتے ہیں دو کی طاقت سات دو پاور سیون ٹھیک ہے آلی جنہیں ٹو پاور ایکس زی پورٹو اب بٹا کے نیچے ہے دو کی طاقت جمع سات بٹا کے نیچے کیا ہے دو کی طاقت جمع سات اگر آپ اسے اوپر لے جائیں دو کی طاقت جمع سات ہے اگر آپ اسے اوپر لے جائیں تو یہ دو کی طاقت کیا ہو جائے گی نسی سات ہوگی ٹو پاور مائنس سیون ہوگی ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں ادھر ہمارے پاس اساس کتنا ہے دو ہے ادھر بھی اساس کتنا ہے دو ہے تو دو سے دو کیا ہوگا ایکنسن ہوگا ٹھیک ہے جہاں سے ایکس کی ویلی اتعابنی مائنس سیون ہوگی یہ ہمارا مصنوبہ جواب ہے ٹھیک ہے کلیر ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے